جائے ہیں دوستو رام رام جی کیا حال آپ سب کے امیرہ سب ٹھیک 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 ہوں گے میں ہوں شیر برما سواگت آپ کا میرے چینل پر آج ہم چلیں گے پنجاب کے آخری گاؤں بلے چک سادو میں چک سادو شارکفر سے کوئی 20-20 کلومیٹر کے قریب آئے جائے تو آج ہم وہاں بھی شیئر کرے گی پنجاب کا آخری گاؤں ہاں اس سے آگے دس بارہ کلومیٹر جاؤں گے تو سیدھا ہی ماں چلا گے گا پنجاب کا آخری گاؤں ہوں تو جدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرلو بیلے لگر بیال کا بٹن دبالو تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹی پیشن نہیں جائے ساتھ کے ساتھ اسی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو کہ دوستو رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ وہ لوگ بھی ویڈیو دیکھ سکے ہیں بہت سے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سبسکرائب کر دیجئے تو ہم آج چکسادو کی مارکٹ دیکھیں گے کیونکہ گھلیاں دیکھیں گے کیسی ہیں ویڈیو بہت اچھا بنا ہے ویڈیو پورے ایڈ تک دیکھنا آپ کو بہت بجائے گا تو چلے کریں شروع لاؤو جی میترو پہنچ گئے ہیں چکسادو یہ ہے چکسادو کی مارکٹ یہاں پر مارکٹ بس بہت چھوٹی سی ہے جاڑا نہیں ہے باقی تو کاؤنی یہ سارا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ پھول پار کرتے ہی پنجاب ختم ہو جائے گا اور دس بارہ کے لیے مٹر آگے جاکے ہی ماتش ہو جاتا ہے ان پہاڑ ہو کے آگے مطلب یہ پنجاب کا آخری گاؤں ہیں اور یہ اس کا برسات کا پانی نکر لے کے لیے چوب بغیرہ بڑھے ہوئے علاقہ تو یہ کافی خوب سکتا ہے ویسے اور آج موسم بھی کافی اچھا بنا ہوا ہے اور تو ڈھنڈے ہنڈی ہوا چل رہی ہے دھوک نہیں ہے تو ویڈیو بنانے میں آج اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہے چاکسادو گاؤں کے مارکٹ میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو ہو سکتے تھوڑا سا گاؤں اندر سے بھی دھوکاؤں گا آپ کو تو ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھنا آپ کو بہت اچھا لگے گا تو کرتے ہیں شروع پھر ویڈیو جہاں سے گھومنے فردنے کا دیکھیں باقی یہ ساتھ کا پانے نکلنے کے لیے بڑھا ہوا سارا پول کے نیچے اسے ہم تو اپنی بھاشا میں چوب بولتے ہیں آپ کو دیکھ لو ادھر کاجوے کوجوے جو بھی آپ بولتے ہیں ادھر یہ سڑک ہے جہاں سے پھر آپ لیفٹ مردوں کے آگے چاکے دو دس ورہ کے لیو میٹر آگے جاؤگے تو ہم آچر کا باٹر آجے گا اور اس گاؤں سے آگے اس طرف کوئی گاؤں نہیں ہے اس کے آس پاس گاؤں لگتے ہیں اس کے آس پاس تو گاؤں لگتے ہیں لیکن اس سے آگے کوئی گاؤں نہیں ہے یہ بلکل پنجاب کو آخری گاؤں ہے اور ہے بھی کافی توسر کو تھوڑا پاڑی لگتے ہیں بسا وہاں تھوڑا میدانی لگتے ہیں بسا ہوا ہے یہ شبشان گھاٹ بڑا ہوا سامنے وہ یہ ہی کاجوے کا دوسرا لگتا ہے یہ دوسری طرف کا پاس آج ہے کاجوے کا تو تھوڑا آگے کی طرف چلتے ہیں مارکٹ میں یہاں پر آپ کو کھانے پینے کی دوانے سے ریسٹوینٹ بغیرہ ملیں گے زیادہ تو اس طرف سے کھڑتے ہیں ہمار پول پر چلتے ہیں پیسار ہی اس کی مارکٹ آج ہے بس یہ ہی ہے مین مارکٹ اس کی سب ادھر ریسٹوینٹ بغیرہ ہیں کیونکہ ادھر جو ہے نا یہ آسا جاتا ہے بابا باردنات اور اپنا نینہ دے گی اس کی وجہ سے یہاں ٹورسٹ بہت کھڑتے ہیں اس لیے یہاں چائے چائے پینے کی دکانے ریسٹوینٹ ڈابے ادھر کافی مل جاتے ہیں یہاں تک مل جائیں گے مطلب یہی سڑک ہی جو ہے نا وہ پول پار کرنے کے بعد ہم آچل میں لگی اپی جاتے ہیں یہ سکول لگ رہا ہے گاؤں کا پرانا تو میں بتا رہا تھا آپ کو یہ سڑک میں آگے جا کے ہم آچل میں لگ جاتی ہے یہ بسیں آ رہی ہیں ہم آچل سے تو اگر آپ نے یہاں سے ننگل جانا جانا ہے انہا جانا ہے بابا والنا جانا ہے نینہ دیوی جانا ہے اور اندمر صاحب جانا ہے پیرتبر صاحب جانا ہے کلوم نالی جانا ہے تو ادھر سے یہ راستہ چلا جاتا ہے کافی مطلب کہ یہ شوٹ کٹ پڑے گا ادھر سے آپ کو بہت ادھر آتے جاتے جاتے ہیں لوگ گاؤں ہے چھوٹا سا زیادہ بڑا نہیں ہے پر کافی خور صورت ہے کافی ہرا بھرا گاؤں ہے جی اور یہاں سے لوگ زیادہ شاپنگ شہر میں جا کے کرتے ہیں شہرپور میں یہاں چھوٹا سا آگے آگے گاؤں میں یہ بس جاری ننگل ایسی چھوٹی اوڑی دوکانیں ملتی رہیں گاؤں میں پڑھ سون کی یہاں بھی گاؤں بغیرہ میں جا کے راستہ لگ جاتا ہے کئی گاؤں لگتے ہیں آگے دیکھیں یہاں بسٹو بنا رکھا ہے ویسے وہ سامنے بنا رکھا ہے بسٹو بسیں مگرہ یہاں رکھ جاتی ہیں آگے �ا آگے بہت کہ اچھا لگ داؤں بنا رکھا ہیں جانا آگے یہاں بھی اور یہ بنا رکھا ہے بسٹو تو گاؤں کے تھوڑا گلی دیکھتے ہیں گاؤں کی گاؤں کی گلیاں دیکھتے ہیں کیسی ہیں گاؤں تو اچھا خاصے لگ رہا ہے سترا کلین یہ گاؤں شہارپور سے لگ رہا پڑتا ہے ستارہ اٹھارہ کلومیٹر ستارہ اٹھارہ کلومیٹر پڑتا ہے شہارپور سے گاؤں اور اس کے بعد آگے کوئی گاؤں نہیں پھر ہماجر کے گاؤں شروع ہوتے ہیں جا کے یہاں سے کوئی دس ورہ کلومیٹر آکے جا کے سامنے سے میں آیا تھا اور اس طرف چلتے ہیں اندر گاؤں کے دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی جھے گلی گاؤں مجھے تو بہت پسند ہے سترا کلین گاؤں ہیں کافی اور یہاں کے لوگوں نے بہت سفائی سکتا ہے مطلب یہ وہ گاؤں کی طرح نہیں ہے کہ کچھے گھر یا کچھے سڑکیں یہ ہے ہاں کا سرکاری یلیمنٹس کو بچوں کا گوبی کا اور بلکل اس کے سامنے ہے آرویدک ڈسکینسری جو ابھی تو خیر بند لگ رہی ہے تو جدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کرلو بیل ایکن پر آلکھا بٹن دبالو تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیویشن مل جائے ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جور کردو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ وہ لوگ ویڈیو دیکھ سکیں بہت سے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سبسکرائب کر لیجئے بلکل سوئی اپنے دوست ہے اور لائک اور شیئر جور کردو اجاز سے اور جب ہی آپ ہمیں سوپر تھانکس دینا چاہتے ہیں تو تھانکس کے بٹن پر کلک کر کے آپ ہمیں سوپر تھانکس بھی دے سکتے ہیں یہ بھی کوئی سرکاری بیلڈنگ لگ رہی ہے بنی رہی ہے یہ جو راستہ ہے کہیں گاؤں بغیرہ میں جا کے نکل جاتا ہے آگے اس کے آس پر سے بہت گاؤں لگتے ہیں کافی شانت گاؤں ہیں شانت باتا برن شانت محولا ایک دم کوئی ایسے شور شرابہ نہیں ہے ادھر جیسے کوئی مطلق کہ گاڑیوں کا شور ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف مہین روڈ پہ تھا یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے باقی آگے لوگوں کی جمینیں بغیرہ ہی ہیں بس زیادہ بڑا کاؤں نہیں ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے جو بتانا میں آئے تھا ادھر تھے اور پہلے گیا تھا اس طرف ابھی چلتے ہیں اس طرف یہاں بھی دیکھتے ہیں یہ تو سکول ہی ہے سارا سرکار یہ ایلیمیٹری سکول ہے سارا پہلے جاتا ہوں پنجاب کے سکول بھی کافی اچھے کر دیئے گا جو گاؤں میں ہیں نا وہ کافی بہتر بنا دیئے گئے پہلے سے پہلے ہوتا تھا کہ پیڑ کے نیچے بچے بیٹھے ہوتے تھے جمین پر اب وہ کیسا کچھ نہیں ہے پکے کمرے بنا دیئے ہیں پکے اچھے لگے ہوئے ہیں اور کافی اچھے ٹیچر ہے یہاں پہ سکول ہوں میں پنجاب کے بہتر کر دیئے کافی پہلے سے یہ راستہ آگے ایسے کئی گاؤں میں نکل جاتا ہے یہ جہیں تک ہے گاؤں بس اس کے آکے دوسرے گاؤں لگ جاتے ہیں یہ ہے جی یہاں گردوارہ کالگڑ صاحب جو مین روڈ پہ چیتا ہے اور یہ سارا اونہ روڈ ہے وہ شیارپور اونہ روڈ یہ میں باپس مین روڈ پہ آ گیا ہوں یہ ہائیوی ہے مین جو شیارپور سے اونہ ننگر جہا ہے ماشل کو جا رہا ہے یہ گاؤں کافی پرانا گاؤں ہے اجادی کے ٹائم سے پہلے کا بس آباؤ گاؤں آجے یہاں کے لوگوں کا مین کام گھیتی بڑی نوکری پیشہ ہیں یا کچھ دکان دار ہیں جو شہر میں جا کے دکان گھر کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو نوکری پیشہ ہیں یہاں پر آپ کو جیادہ دکانیں تو نہیں ملے گی جیسے چھوٹی موٹی کرانے کی دکانے پر سے ان کی دکانیں یہاں کوئی جھوڑی موٹی موائل کی دکان یہاں سے کوئی رپیرنگ وغیرہ کی دکانیں کچھ مل جائیں گی آپ کو یہاں پر جیادہ کوئی ہو نہیں ہے بڑی مارکٹ نہیں ہے یہ کوئی مندری بنا ہوا لگتا اندر یہاں پر ایسے خالی پڑی جیمینوں پر لوگ سے فیدہ پپرل لگا رہتے ہیں کافی کمائی ہوتی ہے ان سے اگر آپ کو شیارپور جانا ہے تو سارا ٹارا کلومیٹر پڑے گا اور اگر آپ ہی مارچل جانا چاہتے ہیں تو جہاں سے دس بارہ کلومیٹر پڑے گا ان کا بارٹر ہی مارچل کا اور وہاں سے جدی آپ پانچ سات کلومیٹر آگے اور جاؤ گے تو ان کے گاؤں شروع ہو جائیں گے مارچل کے کتنے ہی ہیں اس طرف سے ہم آئے تھے اس طرف چلتے ہیں آگے سڑک چھوٹی ہے ہے تو جو مین ہائیوے پہ سڑک کافی چھوٹی ہے اس کو بھی چوڑا کرنا چاہیے کیونکہ یہ پرانے ٹیم کی بنی نہیں بہت سڑک آج کب تو ساری سڑکیں چھوڑی ہو رہی ہیں یہاں بھی سڑکیں چھوڑا کرنا چاہیے تو بھی یہاں جام بھی لگ جاتا ہے کئی وقت جب میلے کے دن ہوتے ہیں ایدھر جام بھی بہت لگتا ہے یہاں سے لوگ میں نے آپ کو بتایا ہی تھا پہلے جیسے بابا بارناہ جاتے ہیں میانڈہ دیوی جاتے ہیں پیرت پور صاحب جاتے ہیں اندھ پور صاحب جاتے ہیں پلوم نہ لی جاتے ہیں یہی میین روڈ پڑتی ہے ان کو یہ گاؤں کے کچھ پرانی گلی ہے پرانے گاؤں کے ایسے بیچ 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 بین گھر بنے ہوتے ہیں تھوڑ تھوڑ سے پرانے گاؤں کے گھر لوگوں نے سستی جیمینے لے رکھی ہیں آج کل تو جیمین کا ریٹی بہت ہو گیا ہے یہ دیکھیں جہاں ٹریفک کافی جو ہمارچر کی طرف جا رہا ہے یہ بس پہلے نکل کے گئے ہیں یہ بھی ہمارچر روڈ بیچ کی بس تھی یہ اونہ جا رہی تھی یہ گاؤں والوں کی کچھ کھیتی بڑے کی جیمینے اس طرح سے ہوا کرتی ہیں یہاں پہ اور ایسے سڑکیں کنارے کنارے کافی ایسی کھیتی بڑے کی جیمینے ہیں یہ گاؤں کے اندر جاری ہے سڑک اور یہ آگیا سب مین روڈا باہر کی طرف آگے گاؤں سے یہاں سے آگے بس آپ جاؤ گے تو 16-17 کلومیٹر آگے جائے گا اس طرح باہر کی طرف آگے ہیں یہ سارا ہائیوے جو ہے یہ مہچر کو جوڑتا ہے پنجاب سے اور ایک بات ہے اس کو چوڑا کرنے کی جوڑتا ہے وہ فورلین سڑکی نیڈ ہے یہاں پر ایسا مت دیکھو گی ٹریفک نہیں ہے ٹریفک کی طرف بہت ہوتا ہے جب ہوتا ہے تو بہت ہوتا ہے ٹریفک جام لگ جاتے ہیں یہاں کے بار جنگلی جانور بھی نکل آتے ہیں تو ٹھیک ہے چلیں گھر باپس ہاں جی دوستو کیسے لگا ویڈیو کمینٹ جھو کرنا آپ کے کمینٹ کیا تیار دیتا ہے ہم کو آپ کے کمینٹ آنے سے پتا چلتا کی آپ کو ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں ایسے بہت سے ویڈیو آتے رہیں گے مارکٹ کے ویلیج کے سٹی کے ٹور این ٹرائیول کے اور جنگے کے ویڈیو بہت آئیں گے تو میرے چینل پر بنے رہیے جدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لو بیل آئیکن پر آلکہ بٹن دبالو تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹی کمیشن مل جائے ساتھ کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جور کر لو پر دوستو رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ وہ لوگ بھی ویڈیو دیکھ سکیں بہت سے لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہیں سبسکرائب کر دیجئے بلکل فیویو کوشت ہے اس کو بھی پیسہ نہیں لگتا اور لائک اور شیئر جو جاستے کر دینا اور جدی آپ ہمیں سوپر تھانکس دینا چاہتے ہیں تو تھانکس کے بٹن پر کر کے بھی آپ ہمیں سوپر تھانکس دے سکتے ہیں تو بہت سے ویڈیو ایسے آتے رہیں گے ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیا رہا انہیں رہیے میرے چینل پر ملتی ہیں پھر جلدی نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکرہ